ہیلو دوستوں سواگتہ آپ کا ہماری یوٹیپ چینل میں دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ ڈی ایس الار کیمرے میں آپ ہم کس طرح سے بیگراؤنڈ کو بلر کر کے فوٹو لے سکتے ہیں اور اس کے لئے میں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کس کس ایکیپمنٹ کی میں ضرورت ہوگی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ جتنا بڑا جوم لے سکتے ہیں اتنا بڑا جوم لیجئے یہاں پہ اگر آپ کے پاس ستر دوستو یا ستر تین سو جو بھی جوم ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا یوز کیجئے کیونکہ اسی سے آپ بھی جو بلر آئے گا بیگراؤنڈ وہ کافی اچھ آئے گا ادروائز آپ کے پاس یہی جوم ہے جو میرے پاس ابھی لگاوا ہے یہی ہے تو آپ اس سے بھی کس رکھتے ہیں بلر لیکن اس میں تھوڑی سی پریشان ہی زیادہ ہوگی اور بلر کم ہوگا ادروائز آپ کے پاس ستر دوستو جوم ہے تو آپ اس کا یوز کیجئے اسے کا پیچھا بیگراؤنڈ بلر ہونے والا ہے اسی کے ساتھ دوستو آپ کو کرنا کیمرے میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا یہ فوکس ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا فوکس یہاں سے آپ کو اس کو سب منیمائز کر لینا ہے سب سے کم کر لینا ہے مان لیجئے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے 4.5 تو اس کو 4.5 کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس لائٹنگ کم آ رہی ہے تو آپ کو آئیسو شیٹنگ جو آئیسو ہے اس کو بڑھا لینا ہے آئیسو بڑھانے کے بعد اگر اس کے بعد دوستو آپ کو جوم جو آپ کا جوم ہے اس کو فل اوپن کر لینا ہے اور پیچھے چلے جانا ہے مان لیجئے کسی بھی چیز کی فوٹو لینی ہے تو آپ کو اس کے کبھی دور چلے جانا ہے اور وہی فوٹو آپ کو فرم میں آنی چاہیے اور اس کے بیگراؤنڈ کے لیے بس اب آپ کو کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں سے آپ کو کلک کرنا ہے اور جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو فوٹو ہے وہ کلک ہو جائے گی اور اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ آٹومیٹکلی بلر ہو چکا ہے اور جو آپ کی فوٹو تھی اسی پر آپ کو فوکس کرنا ہے اس میں آپ فوکس کرنے کے بعد اگر آپ کو فوکس کرنے میں کوئی دکھت ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے اپنی جو ڈسپلی ہے اس کو یہاں سے یہ اس ڈسپلی میں کر لیجئے اور یہاں سے آپ مان لیجئے کوئی آپ کی جو فوٹو ہے وہ ایک دم بیچ میں ہے تو اس کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھ کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ڈسپلی میں اگر آپ کو یہاں سے اس نکون والے کی فوٹو لینئے تو یہاں سے آپ کو نکون پر کلک کرنا ہوتا ہے جیسے یہ فوکس لے گا آپ نے آپ فوٹو کو کیپچر کر لے گا اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آس پاس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ کافی بلر آیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی فوٹو لے سکتے ہیں اور اپنا بیگراؤنڈ بلر کر سکتے ہیں یہ تو کیا ہے تھوڑی رینج کم تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کتنے دور سے اس کی فوٹو لیا ہے تو اگر اس کی رینج زیادہ ہوتی تو بیگراؤنڈ اچھے سے بلر ہوتا اگر آپ کے پاس جوم اچھا ہوگا تو آپ کا بیگراؤنڈ کا پی اچھا بلر ہونے والا ہے تو دوستو آپ کو ویڈیو میں جان کر کیسی لگی ہے میں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے تینکیو دوستو